محترم سامین اور سامیاد اللہ از دبارہ و تعالی نے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام عطا فرمایا جو مرتبہ اور شان اور عظمت عطا فرمائی ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ان کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بہت مرتبہ دیا اور اس کا تذکرہ دیا وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِيمًا اللہ نے ان کے ساتھ کوہِ طور پر بات کی اور ہمارے پیارے حبیب علیہ السلام کو وہ مرتبہ دیا کہ ان کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر نماز کو بطورِ تحفہ عطا فرمایا مراج اروج سے ہے اروج کا بنا چڑھنا اروج جو زوال آپ جانتے ہیں اسرہ سیر کرنا مکہ سے لے کر بیت المقدس تک یہ اسرہ ہے اور بیت المقدس سے صدرات المنتحہ سے آگے جنت تک یہ مراج ہے تو ان دونوں کو ملا کر کہا جاتا ہے اسرہ اور مراج یہ دو دفعہ ہوئی ہے ایک دفعہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ لے جایا گیا اور وہاں پر مراج کا جتنا واقعہ ہے وہ سارا خواب کے ذریعے ہوا اور ایک دفعہ بنفس نفیس خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا اور آسمانوں کی سیر کروائی گئی یہ دو الگ الگ واقعات ہیں اور دونوں ہی سچے ہیں اسرہ اور مراج کب ہوئی حصم افتلاف ہے بعض کہتے ہیں جیسے نبوت ملی تھی اور انباد اسرہ ہو گئی تھی مراج ہو گئی تھی بعض کہتے ہیں پانچ سال بعد ہوئی بعض کہتے ہیں دس سال بعد ہوئی بعض کہتے ہیں بارہ سال بعد ہوئی یہ پانچ اقوال ہیں جن میں اسی کے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے تو جس مراج کا سان متعینہ ہو اس کا مہینہ اور دن کیسے متعین ہو سکتا ہے اور پھر اس متعین دن کو منایا کیسے جا سکتا ہے اور پھر اس میں جو منانے کی کام کیے جاتے ہیں وہ بھی کتاب و سنت سے ثابت نہ ہوں تو پھر اس پورے کہانی کے اندر کیا رہ جاتا ہے سالوں کا اختلاف ہے کچھ علماء کئی سال پہلے کہتے ہیں کچھ کئی سال بعد کہتے ہیں اور پھر ہر کال کے مطابق مہینے بھی بدل جاتے ہیں ڈیٹھ تو دور کی بات ہے اور اس کو یہ سمجھنا کہ وہ ستائیس رجب کو ہوئی اور اس دن جناب تم کونڈوں کا ختم کیا کرو یہ سب باتیں اپنی بنائی ہوئی ہیں یہ وہ دین ہے جو اسلام کے اندر اضافہ کیا گیا ہے ہمارے بچپن میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کونڈے صرف رات کے اندرے میں تاروں کی روشنی میں ہوں گے دن کی روشنی میں نہیں ہوتے تو اس وقت تو بچے سارے سو رہے ہوتے تھے تو شکایت بڑھی تو ہم نے ان کو دن میں کرنے کا جواد پیدا کر لیا اور اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے اسلام منانے سے نہیں ہوتا اسلام کام کرنے کا نام اسلام عقیدے اور عمل کا نام ہے اسلام دن منانے کا نام نہیں ہے یہ کافروں کے طریقے ہیں کہ یہ ماں کا دن منا لو اور پھر سارا سال ماں کی بیزتی کرتے رہو ایک دن باپ کا منا لو ایک دن بدکاری کا وینٹائن ڈی منا لو یہ فہاشیوں اور یانیوں کے بھی بےہیائی اور نافرمانی اور بغاوت کے بھی دن منائے جاتے ہیں اور کچھ کچھ اچھے کاموں کے بھی دن منائے جاتے ہیں اور دن منا کر باقی سارا سال چھٹی کر دی جاتی ہے یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے مسلمان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوتا ہے اور اسلام اس کو پانچ دفعہ ایک دن میں حاضر ہونے کا حکم دیتا ہے سال میں ایک دن نہیں کہ ایک دن میں پانچ دفعہ اس کی حاضری لگتی ہے اگر تم مسلمان ہے تو آہ اپنے اسلام کا ثبوت دے کہ تم مسلمان یہ طریقہ کہ ایک دن مرانو پھر چھٹی بارو اس میں یہ کرلو اور وہ کرلو اور باقی ساری زندگی آپ کی بے دینی وانی زندگی ہو یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے تو باہر صورت یہ مہینہ میراج کا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں لیکن چونکہ اس میں بدعات کی جاتی ہے تو ان کو اس موقع پر بیان کر کے لوگوں کو تنبیح کرنا مقصود ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو بیان کر رہے ہیں میراج اروج سے ہے اروج گوانا چڑھنا تو اسے ثابت ہوا رب دل جلال اوپر ہے اللہ کو ملنے گئے تھے نا اور اوپر گئے تھے نا اس روایت میں بخاری شریف رسولم باقی کتابوں میں بار بار ثمہ اور جبی پھر مجھے اور اوپر چڑھایا گیا پھر مجھے اور اوپر چڑھایا گیا آسمان دنیا پھر دوسرا آسمان پھر دیسرا آسمان ساتھوں آسمان پھر اس سے اوپر لے جایا گیا ثابت ہوا اللہ ہم اوپر ہے یہی اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ اوپر ہے لیکن آج پاک ہند افغان بنگلہ دیش کس علاقے کے 80-90% عوام تو چھوڑو مولویوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اوپر نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ایک نونڈی لے کر آتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام یہ میری لونٹی میری بکریوں کی رکھوانی کرتی تھی اس نے سستی کی بیڑی آیا بکری اٹھا کر لے گیا مجھے غصہ آیا میں نے اس کو تھپڑ مارا پھر مجھے ترس آیا ہب میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ بات یقینی بنانے کے بعد کہ کیا یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے تو آپ ذرا اس کا ایمان چیک کر لیں آپ سے اگر کہا جائے کہ یہ شخص مسلمان ہے اس کا ایمان چیک کرے تو آپ کیا چیک کریں اس کا کلمہ سنیں گے اسے کلمہ معلوم ہے اچھا اللہ کو مانتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو ہاں میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر ایمان لاتا ہوں تقدیر کتاب رسول سارا پوچھ لو اس کو آپ کہو گے مومن ہے لیکن قرآن جاؤں میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ان سارے سوالوں میں سے کوئی سوال نہیں کیا یہ بھی نہیں کہا ایک رب مانتے ہو تین مانتے ہو یہ بھی نہیں کہا ایک رب کی عبادت کرتے ہو شر کرتی ہو یہ کچھ نہیں سوال کیا ایک سوال کیا عربوبیت کا ایک سوال کیا رسالت کا اور اس کو پورے نمبر دے دیئے فرمایا این اللہ اللہ کہاں ہے کہتی ہے اللہ فی السماع اللہ بلندیوں پر ہے کہا من آنا میں کون ہوں کہتی ہے انتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعتقہ فینہ مومنہ میں محمد اس کے ایمان کی تصدیر کرتا ہوں اس کو آزاد کرتا اگر یہ پہلا سوال آدھ کے مسلمان سے کیا جائے تو اکثر فین ہو جائیں عجیب و غریب تصورات ہیں اور یہ تصورات کب آئے جب عباسی زمانے میں اور عثمانی زمانے میں دوسرے ثقافتوں کے ترجمے ان کی کتابوں کے ترجمے ان کے فلسفوں کے ترجمے عربی میں کر کے مسلمانوں کو گمراہ کیا گیا اس وقت یونان جو کہ ترکی کی بغل میں ہے یونان کی قدیم ثقافت کے ترجمے عرستو اور یہ جو ان سے پہلے تھے ان کی فلسفوں کے ترجمے جب کیے گئے اس کے نتیجے میں عقلانیت پیدا ہوئی اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں عقل پرستی کا مادہ دنیا میں پیدا ہوا تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم کہیں اللہ اوپر ہے تو اوپر کا لفظ تو مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے تو اللہ مخلوق کے اندر کیسے ہو سکتا ہے نعوذ باللہ لہذا اوپر نہیں اچھا پھر دائیں ہوگا دائیں بھی تو مخلوق ہے بائیں بھی مخلوق ہے نیچے بھی مخلوق ہے اس لیے اللہ کہیں نہیں اللہ کہیں نہیں نعوذ باللہ کہیں نہیں کا مطلب اللہ ہے نہیں تم انکار کر رہے ہیں اور افیض انگلال کا ہے بھی مگر کہیں نہیں یہ کیا بات ہوئی اللہ ہے مگر کہیں نہیں اور یہ آپ مجھ سمجھئے کہ میں کوئی پرانی کتابیں پڑھ کر آیا ہوں یہ آپ up to date معلومات ہے آپ سنتے رہتے ہیں پھر لا مکان سے صدا ہوئی سوے آسمان پھر چلے نبی صدا کہاں سے ہوئی لا مکان کا معنی کہیں نہیں لا کمان نہیں مکان کا معنی جگہ کسی جگہ بھی اللہ نہیں ہے اللہ نعوذ باللہ لا مکان ہے اور صدا ہوئی لا مکان سے حبیب آجا اور گئے آپ آسمان کی طرف یہ کیا بات ہوئی ہاں جب صدا لا مکان سے ہوئی تو جانا بھی لا مکان چاہیے تھا اور اگر گئے آسمان کی طرف تو پھر صدا بھی آسمان سے ہی آئی ہوگی اور یہ بات اتنی سادہ ہے مگر اس کو اس قدر جمیلہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور لوگ سوائے سبحان اللہ کہنے کے کچھ بھی نہیں کرتے کوئی نہیں پوچھتا کہ تم یہ کیا بات کر رہے ہو سدا لا مکان سے ہوئی اور گئے آسمان کی طرف اللہ اتنی سادہ کیا جاتا ہے نیک آمال چڑھائیں جاتے ہیں ہمارے نیک آمال اللہ کی طرف چڑھتے ہیں تو جب اللہ کی طرف چڑھتے ہیں اللہ کے دربار میں پیش ہونے کے لیے چڑھنا پڑتا ہے اللہ بلند ہے اللہ کا نام ہے العلی اللہ بلند ہے اس کا معنی بلندی متعدد تلائل ہے اس بات کے لونڈی نے کہا اللہ اوپر ہے فرمایا یہ مومنہ ہے اس کو آزاد کرتا ہے تو میراج کا پہلا سبق یہ ہے کہ اپنا عقیدہ درست کرنو انہ آسمان پر ہے آسمانوں کے بھی اوپر ہے بلندیوں پر ہے آرش پر ہے ہاں ایک بات یاد رکھو فرمایا میں آسمان دنیا پر ہر رات کے آخری تہائی حصے میں نزول کرتا ہوں مان لو اور نزول کرتا ہی وہ ہے جو اوپر ہو کیوں بھئی نزول کار کرتا ہے جو اوپر ہو جو نیچے ہو وہ چڑھتا ہے جو اوپر ہو وہ نازل ہوتا ہے ہمارا رب ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے اور یہ تصور کے ہر رات کا آخری تہائی حصہ دنیا میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نزول کرتا ہے تو یہ کیسے اور نعوذ باللہ یہ تصور کے پھر آسمان عرش کھالی ہو جاتا ہے نعوذ باللہ اس طرح کے تصورات چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتائے اس لئے ہمیں ان کی طرف گوھر نہیں کرنا بلکہ ہمیں اللہ کے فرامین پر گوھر کرنا ہے وہ کہتے ہیں میں عرش پہ ہم نے مانا وہ عرش پہ وہ فرماتے ہیں میں نزول کرتا ہوں وہ لوگ کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں تم پین ہو تو چوتھا ادنا ہوتا ہے تم پانچ ہو تو چھٹا تمہارے بیچ میں اللہ ہے مان لوگ ایسا ہی ہے کس حساب سے دیکھنے کے حساب سے نگرانی کے حساب سے محاسبے کے حساب سے مدد کے حساب سے کس کس حساب سے میں نہیں معلوم اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ عرش پہ ہے مانو بارش پہ ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ میں تمہارے ساتھ ہوں کس حساب سے وہ جانے وہ ہمارے ساتھ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں فرماتے ہیں اللہ آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے مان لو کہ وہ نزول کرتا ہے تینوں تصورات کے تلائن موجود ہیں ان کو مانو اور اس کی کیفیت کو اللہ کے سبرد کرو امام مالک رحمہ اللہ مجد نبوی میں درست دے رہے ہیں ایک شخص آ کر کہتا ہے این اللہ اللہ کہاں ہے کہتے ہیں آسمانوں پر تو کہا کیسے کیسے فرمانے لگے سن اللہ کا عرش پہ ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے نمبر دو والکیف و مجبون کیفیت اللہ اور اس کے رسول نے بیان نہیں کی نمبر تین جو اللہ اس کے رسول نے بیان نہ کیا ہو اس کا سوال کرنا بھی جائز نہیں ہوتا پھر اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں اس کو مجل سے باہر نکال دو تمہنا دماغ میں کوئی رہا اور وائرس ایسا چھوڑ جائے گا کہ آپ کا پریشان کر دے گا اس کو باہر نکاؤ قرآن اور سنت کے دلائل کے بعد پھر کیوں اور کیسے اور اگرچے اور مگرچے اور تعوینے یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہوتا مومن کی شان یہ ہوتی ہے جب اس کو اللہ اس کے رسول کا فرمان سنایا جاتا ہے وہ کہتا جی میں نے سن لیا اور مان لیا تو رب دل جلال اوپر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سو رہا تھا فرشتے آتے ہیں مجھے جگا کر کے لے جاتے ہیں حتیم میں بیت اللہ کی بگل میں جو چھوٹی دیوار گول ہے اس کو حتیم بولتے ہیں وہاں لے گئے پھر جبریل امین نے میرا سینہ چاہ کیا دل کو باہر نکالا زمزم کے ساتھ بویا اس میں انسان ہونے کے ناتے جو کمزوری تھی فتم کی اور نور کے ساتھ اس کو بھرا اور دوبارہ اس دل کو اپنی جگہ پر ٹکا دیا اس کے بعد ایک سواری لائی گئی اس کو براک بولتے ہیں فرمایے بگل سے چھوٹی بگل کہتے ہیں کھچر کو گدے سے بڑی اور بگن سے کھچر سے تھوڑی چھوٹی وہ سواری تھی اس پر مجھے بٹھایا گیا اس کا قدم وہاں جاتا تھا جہاں نظر جاتی بیتن مقدس جاتے ہوئے راستے میں میں نے حضرت موسیٰ عنہ السلام کو دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے روٹین میں قبر میں کھڑے ہونے کی طرح ہوتی ہے قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے آگے میں گیا مکہ والوں کا ایک کافرہ شام جا رہا تھا ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا میں نے اوپر سے دیکھا اونٹ کہا ہے ان کو بتایا کہ تمہارا اونٹ فلاندگا پر ہے آگے بڑھا بیتن مقدس پہنچا بیتن مقدس کے دروازے کے پاس جبریل امین نے انگلی کے ساتھ جگہ بنائی پتھر میں اس کے ساتھ براک کو باندھا گیا ازان ہو گئی کون نماز پڑھائے سب انتظار کر رہے ہیں تمام انبیاء رسول وہاں موجود ہے جبریل امین علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آگے مسلے پہ کھڑا کر دیا میں نے تمام انبیاء اور رسول کو نماز پڑھائی اس کے بعد وہاں سے مجھے چڑھایا گیا آسمان دنیا کی طرف وہاں پر دربان نے پوچھا کون ہو؟ کہا جبریل ہوں آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ان کو بلایا ہے؟ ہاں بلایا گیا ان کو اس نے دروازہ کھولا پھر ہم اوپر گئے اوپر گئے تو ہر آسمان پر مختلف روایات میں انبیاء کا کی ملاقات ہوئی لیکن کس آسمان پر کس کی ہوئی اس میں روایات پر افتلاف انبیاء کرام کی ملاقات ہوئی پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام ملے ان کے دائیں طرف بھی کچھ لوگ تھے کچھ الٹے ہاتھ پر کچھ لوگ تھے جب دائیں دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے جب الٹے ہاتھ کی طرف دیکھتے تھے پریشان ہوتے تھے رو دیتے تھے تو کہا اس کی کیا وجہ ہے کہنے لگے سیدھے ہاتھ کی طرف ان کی اولاد وہ ہے جو جنت پہ جائے گی اور اٹھے ہاتھ کی طرف وہ ہے جو جہنم میں جائے گی کہا نیک نبی اور میرے بیٹے میں آپ کا استقبال کرتا پوچھا یہ کون ہے کہا یہ آپ کے اببہ آدم علیہ السلام اوپر والے آسمان پہ بھی اسی طرح دروادے پہ روکا گیا پوچھا گیا تحقیق کے بعد دروادہ کلار اوپر گئے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَا تُفَتَّحْ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاقِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَادِ جو لوگ اللہ کے باغی ہو نافرمان مشرق اور کافر ہوتے ہیں پیداات میں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں جب روح نکالی جاتی ہے آسمان کی طرف سب کی روح لے جائی جاتی ہے نیک روح کو آسمان پر جانے کی اجازت مل جاتی ہے اور بد روح بری روح باغی آدمی کی روح کو اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے پھر اس کو وہی سے پھیک دیا جاتا ہے وہ نیچے سجین میں چلی جاتی ہے تو فرمایا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے یہاں یہ تصور آج کی سائنس کا کہ آسمان ہے ہی نہیں سائنسان کہتے ہیں آسمان ہے ہی نہیں آسمان کسی چیز کا نام نہیں ہے یہ تو آپ کی نظر جہاں تک دیکھتی ہے اس کو آپ آسمان کہہ دیتے ہو یہ تو آپ کی نظر کی انتہا ہے آسمان کچھ نہیں یہ بات درست ہے کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے وہ آسمان نہ ہو لیکن آسمان کا انکار نہیں دوں کر سکتے ہمارا قرآن کہتا ہے یہ آسمان ہے یہ سالٹ ہے اس کے دروازے ہیں کھول آ جاتا ہے کھول میں بغیر تو اوپر جا نہیں سکتا اور کس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم آسمان کی طرف نہیں دیکھتے تم دیکھتے نہیں پورٹ کو ہم نے کیسے پیدا کیا آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے ہم نے اس کو بلند کیا اور ایک مقام پر فرمائے بغیر عامد ان تراؤنہا تمہیں اس کا کوئی ستون نظر نہیں آتا تیسر مقام پر فرمائے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو پکڑے ہوئے ہیں اگر اللہ ان کو قابو نہ رکھے تو یہ زائل ہو جائے ختم ہو جائے ایک مقام پر فرمائے یہ آسمان کو ہم نے روکا ہوا ہے یہ زمین پر نہ گر جائے تو یہ سب قرآن حکیم کے دلائل بتاتے ہیں کہ آسمان ہے اور وہ سولڈ ہے اور وہ ہوت مضبوط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آتا تیس سما و حق علہا انتحد آسمان جیفتہ ہے اور آسمان کا حق ہے کہ وہ جیف ہے اس لیے کہ اس پر ایک بالشت بھی خالی جگہ نہیں ہے جس پر کوئی نہ کوئی فرشتہ کوئی رکوع میں کوئی سجدے میں کوئی قیام میں کوئی تسبیح میں کوئی تحلیل میں کوئی تکبیر میں اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کر رہا ہے اتنے اتنے بڑے فرشتے کہ ایک ایک فرشتہ پہاڑوں کو اٹھا جر بھیگنے والا جبریل ایمین اتنے بڑے کہ پورے آسمان پر سوائے جبریل کے کوئی اور نچیز نظر نہیں آدھی تھی اتنے اتنے بڑے فرشتے جیسا آسمان پر ہو اور اس پر ایک بالشت بھی خالی جگہ نہ ہو تو وہ کتنا مضبوط آسمان ہوگا وہ آسمان کتنا مضبوط ہوگا اور یہ سائنس دانوں کا تصور کہ آسمان ہے ہی نہیں فرمایا آسمان دنیا کو ہم نے ستاروں کے ساتھ مضیین کیا کہتے ہیں یہ ستارے تو بہت نیچے ہیں تو آسمان کو اگر ان کے ساتھ مضیین کیا ہے تو آسمان کو ہے ہی نہیں اگر آج آپ کو نہیں معلوم تو کن معلوم کر لوگے ایسا ہی ہوتا ہے تم جھک مار مار کر تحقیقات کر کے پیسہ ضائع کر کے عمریں پر بات کر کے جہاں پہنچتے ہو اللہ تبارک و تعالی ہمیں چودہ سو سال پہلے وہیں پہنچا چکا ہے وہ سجا ہے آسمان ہے سات آسمان ہے سب آسموات انتباقہ زمینے بھی ومن الارض مثلا ہن زمینے بھی ساتھ ہیں آسمان بھی ساتھ ہیں آسمان ایک دوسرے کے اوپر ہیں جیسا کہ میراج کی روایت میں بھی ہے زمینے کہاں ہیں اس کا کوئی تصور واضح کتاب السنت میں نظر نہیں آتا تو دوسرے آسمان پر حضرت یہیہ اور عیسیٰ علیہ السلام ان کی ملاقات ہوئی پھر حضرت عدریش علیہ السلام کی ملاقات ہوئی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی سب نے آپ کو مرحبہ کہا آپ کی نبوت کا اقرار کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر تھوڑے رونے لگ گئے پوچھا کہ آپ کیوں رو دیئے کہاں آپ میرے بعد میں آئے ہیں اور آپ کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی کمپیٹیشن ہے مسئولین کا کمپیٹیشن ہوتا ہے کون دعوت زیادہ پھیلاتا ہے کس کے میگزین زیادہ چلتے ہیں انبیاء اکرام کا بھی کمپیٹیشن ہے کہ میری محنہ زیادہ بار آور ہوئی میرے امتی زیادہ ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے خاندان میں شادی کیا کرو جن کے بچے زیادہ ہوں اور جو عورتیں زیادہ محبت کرنے والی ہو تزوید الودود الولود فَإِنِّ مُقَاصِرُمْ بِكُمُ الْأُمَمْ اس لیے کہ میں قیامت والے دن تمہاں اپنی امت کی قسرت پر باقی انبیاء کے ساتھ مقابلہ کروں آج کے فیراؤن ہمارے بچوں کو قتل کر رہے ہیں عورتوں مردوں کو خسی کر رہے ہیں ہستالوں میں پیسے دے کر ہاں باندھ کر رہے ہیں اور میڈیا پر ٹرائل چلایا جاتا ہے بچے دو ہی اچھے اور کہیں بچہ ایک ہی اچھا ہندوستان میں ہم دو ہمارے دو اور چینہ میں بچہ ایک ہی اچھا یہ سب اس زمانے کے جدید فیراؤن ہے جو ہماری اولادوں کو برباد کر رہے ہیں فرمایا میں اپنی امت کی قسرت پر مقابلہ کروں گا گعوت کو عام کر کے بھی امت کو بڑھایا جا سکتا ہے اور زیادہ شادیاں اور ایسے خاندانوں میں شادیاں کہ جہاں اللہ تعالی سے امید ہو کے بچے زیادہ ہوں کس کے ساتھ بھی اس امت کو بڑھایا جا سکتا ہے یہ عورت اگر کسی گنت آدمی کے پاس ہوگی تو بچے گنت راستے پر چلیں گے یہی کسی نیک کے پاس ہوگی تو بچے نیک راستے پر چلیں گے فرمایا اس طریقے سے بھی اس امت کو بڑھاؤ میں قیامت والے دن تمہاری کسرت کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہوں آپ الیکشن مہم چلاتے ہو آپ نے اپنے جماعتیں ہیں عقیدہ میرا یہ ہے جماعت میری وہ ہے ہاں جماعت پر بات نہ کرو دعوت میں عام آپ کے ساتھ ہیں جماعت میں ہمارے اپنے اپنے مفاد ہیں کوئی کہتا میں پیٹی آئی ہوں کوئی کہتا میں پیپلز پارٹی ہوں کوئی کہتا میں نون لیگ ہوں سب کے اس کے لئے محنت کرتے ہو اس کے ساتھ لوگ زیادہ ہو جائیں اور وہ جیت جائے مقابلے میں جیت جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قیامت والے دن مقابلہ ہوگا انبیاء کے ساتھ اور کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میرا نبی جیت جائے تو میرے عزید بھائیو یہ طریقہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رو دیئے کہ یہ جیت جائیں گے آئے میرے بعد میں ہیں اور یہ جیت جائیں گے ان کی امت کے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے آگے بڑے آنسلی آسمان پر حضرت عبراہیم علیہ السلام نظر آئے عبراہیم علیہ السلام کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں لگے جیسے ابھی نہا کر واپس آئے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشابت عروہ بن مسعود سقفی رضی اللہ عنہ سے زیادہ تھی اور عبراہیم علیہ السلام کی مشابت میرے ساتھ زیادہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے وہ زیادہ مشابع تھے اللہ اکبر ان کے بعد بہت زیادہ بچے تھے کہا یہ وہ ہے جو بچپن میں فوت ہو گئے بچپن میں فوت ہونے والے بچے ان کے پاس انہوں نے بھی آپ کا استقبال کیا اللہ اکبر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اوپر نجا گیا وہاں بیت المعمور تھا جیسے زمین کی ناف بیت اللہ ہے برطانیہ کے مطابق دنیا کی ٹائم کو چینج کیا جاتا ہے گرینش ٹائم پانچ گھنٹے پیسے پائی گھنٹے بعد دو پیسے دو بعد یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے یہ تقسیم کی ہے ورنہ زمین کی ناف وہ مکہ ہے بلکہ قابط اللہ کے اندر ایک کیل گاڑا ہوا ہوتا تھا کیل گاڑا ہوا ہوتا تھا اور لوگ الٹا لیٹ کر اس کیل کے اوپر اپنی ناف رکھا کرتے تھے اور کہتے تھے میں اپنے زمین کے بلکل وسط میں لیٹا ہوں یہ قابط زمین کے بلکل درمیان میں واقع ہے اور اس کے اوپر آسمان پر بلکل درمیان میں بیت المعمور ہے اس کا تواف انسان کرتے ہیں اس کا تواف فرشتے کرتے ہیں اور اس کے اندر داخل ہو کر عبادت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا ستر ہزار فرشتہ روزانہ اس میں داخل ہوتا ہے اور جو ایک بار داخل ہو جاتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں ہے یہاں بھی ایک بات سمجھنے کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھتے نظر آئے وہ ہی آگے گئے تو مقتدی بنتے نظر آئے وہ ہی اوپر گئے تو استقبال کرتے اور روتے نظر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بھی بڑی تیز تھی وہ ان سے پہلے کیسے پہنچ گئے حقیقت یہ ہے کہ یہ برزخ کا معاملہ ہے وفات سے لے کر قیامت تک کا جو ورحلہ اس کو برزخ کا معاملہ جہتے ہیں اور یہ ایمان بالغیب کا معاملہ ہے اس پہ عقل نہیں چلتی ایمان عقل کی نفی ہوتی ہے اور عقل عیمان کی نفی ہوتی ہے بات سمجھائی ایمان لانا ہے اللہ کو دیکھا ہے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملکات ہوئی ایمان لاتے ہونا ایمان وہاں ہوتا ہے جہاں عقل جوال دیتی ہے عقل تو نہیں مانتی لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ایسا ہے میرے عزیز بھائیو مرنے سے لے کر جی اٹھنے تک کا مرحلہ ایمان بالغیب سے تعلق رکھتا ہے یہاں عقل نہیں چلتی قبر میں کھڑے ہونے کی گنجائش نہیں ہوتی فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھا ہے مرنے کے بعد عبادت کا کوئی موقع نہیں ہوتا عبادت ریس جہان کے لیے ہوتی ہے مگر ان کو وہاں اور آگے جا کے سارے انبیاء کو جماعت کرائی حقیقت میں یہ سارے کے سارے سائن ہے علامتی چیزیں ہیں نشانیاں ہیں لینوریاہو بن آیاتنا حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل اس کے شروع میں آپ کی مراج کا تذکرہ کیا ہے مکہ میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام حانت خراب ہے آپ کی آپ پر حملے کیے جا رہے ہیں آپ کے ساتھیوں پر قتل کیا جا رہا ہے ان کو تپتے سہراؤں میں گسیٹا جا رہا ہے پریشان حانت ہے اور ادھر آپ کو مراج کروائی جا رہی ہے اور ادھر آپ کو بیت المدکس لے جا رہا ہے انبیاء کی امامت آپ سے کروائی جا رہی ہے آسمان پر لے جا رہا ہے ایک تو یہ آپ کا مرال آپ کرنے کا طریق ہے کیا فکر نہیں کریں یہ وقتی باتیں ہیں یہ جو مکہ والے پریشان کر رہی ہیں یہ وقتی باتیں ہیں آپ نے بہت ہونچا جانا ہے اور دوسری بات یہ تھی کہ جو بنی اسرائیل والے تھے یہودی عیسائی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو دو جہانوں پر فضیلت دی تھی ان کو دونوں جہانوں پر فضیلت دی تھی اس وقت اپنے زمانے میں اور وہ کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ اب ہم تمہارے بیت المقدس میں بھی آ رہے ہیں جیسے اگر کوئی پاکستان کا نمائندہ رشیہ کا وزٹ کرے تو کیا اشارہ ہوتا ہے دنیا کو امریکہ کے لیے کیا اشارہ ہے اگر سعودی نائب ولی آہد یا ولی آہد رشیہ کا جا کر دورہ کرتا ہے تو کیا اشارہ ہے اس میں امریکہ کو کیا پیغام ہے یہ جو وزٹ ہوتے ہیں یہ اشارہ ہوتے ہیں یہ پیغام ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں برے پریشان حال ہیں اور اشارہ یہ مل رہے ہیں کہ ابھی بیت المقدس بھی آپ کا ہے اور سارے نبیوں کی امامت بھی آپ بھی ہے اور آپ کی مار آسمان پر ہے اوپر تک آپ جائیں گے بلندیاں ملیں گی اروج ملے گا اور یہ جو ہاں کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اللہ نے ان کو مسلط سے فارق کر دیا سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں یہ آیت اور اس کے بعد بنی اسرائیل کی بدماشیاں سیاکداریاں وغاوتیں ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَقَمْ أَحْلَقْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِنُوْ وَقَفَا بِرَبِّكَ بِذُنُوْ بِعْبَادِهِ فبیرم بصیرہ نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنی بستیوں کو ہم نے تباہ برباد کر دیا یہ بدماشیاں کر رہے ہیں ان کو بھی برباد کیا جائے گا اور اس کے بعد سب پر اللہ تعالیٰ کا اسلام غالب ہو یہ اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور یادرکو عالمِ برزخ انبیاءِ کرام کا ہونا ان کی مفتنف کیفیتیں یہ عقل میں نہیں آتی ابھی وہ ادھر نواز پڑھ رہے ابھی ادھر پڑھ رہے ابھی آسمان پر بھی آپ سے پہلے پہنچے ہوئے ہیں لیکن یہ سر کی مال لانے کی چیزیں ہیں بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا کہ قبر میں عذاب نہیں ہو سکتا اس لیے کہ قبر تو سب کو نصیب نہیں ہوتی اور اگر ہم قبر کو دوبارہ کھونے تو وہاں تو کوئی سام پچھو نہیں ہوتا کوئی آگ نہیں ہوتی اس لیے قبر میں عذاب نہیں انہوں نے اپنی عقل کے ساتھ اس کا انکار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان کو قبر میں ڈالا جاتا ہے مجھ صحیح سنن ابو دعود میں روایتیں موجود ہیں کہا اس کی روح لٹا دی جاتی ہے دو فرشتے آ کر کے اس پر بٹھاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں تیرا رب کون ہے یہ شخص کون ہے جو تمہاری طرح بھیجے گئے تھے تیرا دین کیا ہے اگر جواب درست دے تو کہا جہاں تک نظر جاتی ہے اس کی قبر کو کول دیا جاتا ہے اور ہماری عقل کہتی ہے کہ قبرستان میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی ہاں قبرستان میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی تو یہ ایمان کی چیزیں ہیں عقل کی چیزیں نہیں ہیں جن لوگوں نے ایمان والی کو عقل پر پرخشنا شروع کیا وہ گمراہ ہوئے اور ان میں وہ گمراہ فرقہ جو قبر کے عذاب کا انکار کرتا ہے اسی وجہ سے گمراہ ہوا تو یہ عالم مرز برزخ کے احوال ابھی اس واقعہ مہراج میں اور بھی آئیں گے کہ بدکاروں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا سودھ خوروں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اور جو لوگوں کے مال حرد کرنے والے ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا وہ بیان بھی برزخ کا بیان ہوگا اور یہ سب کے سب یہ ایک نمونے کے طور پر دکھائے گئے نہ قبر میں نہر بن سکتی ہے اور نہ اس میں اس طرح کی صدائیں ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو کسی اور جگہ نہیں جا کر سزا بھی دے سکتا ہے روح کا جسم سے اتنا اندھوں پہ جوڑ کر بھی سزا دے سکتا ہے روح اور جسم کو انگ لگ رکھ کر بھی سزا دے سکتا ہے اور روح کو مٹا کر کے چلا کر کے ذرے ذرے کر دیے جائے اللہ ان کو جمع کر کے بھی سزا دے سکتا ہے ان کو اپنی جگہ پر بھی سزا دے سکتا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس لیے جو اللہ اس کے رسول علیہ السلام فرما دے اس پر ایمان لاؤ اس کو مان جاؤ اور اپنی ادھر کی ادھر کی عقلیں مت دڑاؤ اگر جاؤ گے تو سب پتہ چل جائے گا آپ کو کہ وہاں کیا ہوتا ہے سب کا ایمان درست ہو جائے گا لیکن اس وقت کی درستی ایمان کی فائدہ نہیں دے گی آج اس کی درستی فائدہ دے گی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ایمان اور عمل ونی زندگی عطا فرمائے عقیدہ کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے جو سنا ہے عمل کی توفیق دے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْقُلَامِ